بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ارادل ومن كان يريد العاجل تعجلنا له فی همان شاء لمن نريد ترجمہ یہ ہے جو کوئی آجلہ کا خواہش مند ہو آجلت سے مراد جلد ملنے والی چیز یعنی دنیاوی عیش و آرام دنیاوی لذتیں تو جو کوئی دنیاوی عیش و آرام کا ہی خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لئے صحیح کرے کوشش کرے جیسے کہ اس کے لئے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامانِ زندگی دیے جا رہے ہیں یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کو توفیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی اپنی چوئس کے مطابق توفیق دیتا ہے جو اسی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام پہ ہی مرمیٹے اور اس کے لیے ہی دن رات کوشش میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق دے دیتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی لقاء اور ملاقات کے لیے کوشش کرے اس کو پراریٹی نمبر ون بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں فِمَا قُلَّ نُمِدُّ هَا أُولَائِ وَهَا أُولَائِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّ جو ادھر جانا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دیتے ہیں ادھر جانا چاہتا ہے اس کی توفیق دے دیتے ہیں دونوں طرف کسی کا راستہ نہیں روکتے اس لیے کہ اس میں آزادی فکر و عمل مجرور ہوگی دنیا دار العمل ہے دار الانتحان ہے آزادی عمل بھی ہے جو شخص جو کام کرنا چاہے گا اسی کام کی اس کو توفیق دے دی جائے گی تمام مواقع اس کو فراہم کر دیا جائیں گے لیکن اس کی اپنی ذمہ داری پہ آخرت میں آکے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا یہ بیان کرنے کے بعد اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مستقل سماجی تعلیمات اور ہدایات جو کہ بہت اہم ہیں اور تمیل ہیں وہ تقریباً پندرہ کے قریب احکامات ہیں ففٹین کمانڈمنٹس ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی جا سکتی ہیں ان کی شرح کا موقع نہیں ہے اس کے بعد آیت آیتی ہے ارشاد ہے قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے واسطے سے پکاریں گے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایسا سید اور امام ہوتا ہے جس کی زندگی کو وہ اپناتا ہے اپنی زندگی کو اس کی زندگی میں گم کر دیتا ہے اس کی تقرید کرتا ہے یا اتباع کرتا ہے یہ اس کا امام ہوتا ہے فرمایا قیامت کے دن ہم اس امام کا نام دیکھے کہ میں فلان کو ماننے والے تو ایدھر آجا اس طرح سے ہم پکاریں گے بس یہ دعا کریں کہ آخرت میں ہمیں ان ائیمہ کے ذریعے سے پکارا جائے جو اللہ کے ہاں محبوب ہو اس کے بعد ہم سورہ القحف کی طرف آتے ہیں القحف غار کو کہتے ہیں مکی صورت ہے اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے تھے حضور کی صداقت نبوت کا امتحان لینے کے لئے ایک تو یہ کہ یہ اصحاب قحف کون تھے غار والے کون دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ قصہ خضر کیا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ ذو القرنین کیا ہے ناظرین ایک بات میں رس کر دوں کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کی کتاب یہ کتاب اخلاق کی ہے اس کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہاں جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ مورخانہ انداز میں بیان نہیں کیے گئے ہیں یعنی حد یہ ہے کہ اصحاب قحف کا قصہ بیان کیا گیا تو اصحاب قحف کا قصہ بیان کرتے ہوئے نہ تو ان کے نام بیان کیے نہ صحیح جگہ لکھی نہ ان کی تعداد بیان کی بلکہ صرف وہ باتیں بیان کی جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق تھا ان کی عقائد کہ یہ اللہ والی لعک تھے توحید پہ ایمان رکھتے تھے معاشرہ ان کو برداشت نہیں کر رہا تھا آکے بیچارے چھپ کے غار میں سو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو سلائے رکھا تین سو سال تک اس کے بعد جب یہ گئے اپنے معاشرے میں اپنے سکھے وکے لے کے کچھ کھانے پینے کے لئے تو لوگ حیران رہے گا کہ یہ تو تین سو سال پرانے لوگ ہیں اور اس زمانے میں وہاں ایک بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو یہ خود ثبوت بن کے آگئے ایسی قصہ خضر ہے دیکھیں خضر کا نام تو میں استعمال کر رہا ہوں قرآن مجید میں تو اس بندے کا نام نہیں اب دم میں عباد ہے نا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ اور یہ واقعہ کس سمندر میں ہوا کس مقام پہ ہوا کیا ہوا اس بستی کا کیا نام تھا قرآن اس کا نام نہیں دیتا غیر معمولی غیر ضروری معلومات قرآن نہیں دیتا تاریخ کی کتاب نہیں اخلاق کی کتاب ہے اس کا جو اخلاقی پہلو تھا اخلاقی سبق تھا وہ بتا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو نظام زندگی تم یہ دیکھ رہے ہو اور اس میں جو قوانین اور احکام ہیں شریعت کی شکل میں ہم نے تمہیں دے دیئے ہیں اور ایک نظام ہم بھی چلاتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے تکوینی امور پہ معین بندوں کے ذریعے سے وہ نظام جرہ مختلف ہوتا ہے وزارہ یوں دیکھ لو کہ جاتے جاتے کشتی میں چھید کر دیا اور وہ کشتی کو بچانا مقصود تھا جاتے جاتے ایک بچے کو مار دیا اس کے والدین کو اس کی شرط سے بچانا مقصود تھا دو بچے ہیں ان کا خزانہ ایک جگہ چھپا ہوا ہے دیوار گر گئی ہے خزانہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہے اللہ کے نبی کو اور ولی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کو دیوار بناو ان بچوں کا والد کانابو ہما صالحہ نیک آدمی تھا والدین میں کوئی نیک ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو یہ تین آنگے ذلقرمین کا واقعہ ہے ایک بادشاہ جس نے اللہ کے حکم کو شریعت کو اپنے ملک پہ نافذ کیا اور لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچایا تو یہ تینوں قصے سورہ الکحف میں آتے ہیں ان کی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے میں اس میں جو جو باتیں اس سے براہ راست ہم سے متعلق ہیں وہ چند انتخاب کر کے میں ارز کرتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے الکحف آیت نمبر چھبیس ستائیس اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں اسے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جن کا تم سنا دو کوئی اس کے فرمودات کو اب آئندہ بدل نہیں پائے گا اللہ کے کلام کو بدلہ نہیں جا سکتا اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرنے کوشش کروگے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤگے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افرات و تفرید پر مبنی ہے صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا یہ چاہے مان لے اور جس کا یہ چاہے انکار کر دے اس کے بعد اسی صورت میں دنیاوی زندگی حیات دنیا کے بارے میں بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے اور پھر آخرت کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں کس طرح سے انسانوں کے عامال پیش کر دیے جائیں گے یہ ارشاد ہوتا ہے الکحف کی آیت نمبر پیتالیس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جس سر پہ غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ وہی شور ہے پھر نوحہ گری کا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام افکار کی اس کار گہے شیشہ گری کا ہاں آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوایں اڑائے لئے پھرتے ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پشنوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سف در سف پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نام آمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا اس کے بعد سورہ الکحف میں قصہ خجر موسی جو میں نے ابھی ارز کیا اور قصہ ذلقرنیان بیان ہوتا ہے اور آخر میں پھر کچھ آیتیں آتی ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے بات یہ ہے کہ کلام پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ تو عربی میں ہے اس کے ترجمے میں اس کا سوما حصہ بھی تاثیر نہیں بنتی ہے لیکن اب ہم کیا کریں ترجمے پہ ہی گزارہ کرنا پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ خود اس بجائے اس کے کہ خود میں ہی آپ کے سما خراشی کرتا رہا ہوں وہ باتیں جو ترجمے کے ذریعے سے پیش کی جا سکتی ہیں میں ترجمے کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ القحف کی آخری آیات ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے آمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہِ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو مانتے سے انکار کیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے آمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے ان کی جزا جہنم ہے اس قفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے مازلین اس کے بعد ہم سورہ مریم کی طرف آتے ہیں سورہ مریم مکی صورت ہے اس میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ حضر زکریہ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں اولاد نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں این بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں جب خوشخبری آتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہنے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی اللہ تعالیٰ انہیں یحیٰ نام کا بیٹا نصیب فرماتے ہیں جسے نبی بناتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں یا یحیٰ خزل کتاب بقوہ اے یحیٰ یہ کتاب ہے اس کو ذرا قوت کے ساتھ پکڑنا اس کو اپنانے کے لیے قوت چاہیے اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے یہ بیٹھ کے صرف دھیمے سرو میں تلاوت میں کرتے رہنا اس کو اپنے اوپر بھی اور انسانیت پر بھی وہ لوگ جو تیری قوم کے لوگ ہیں ان پر نافذ کرنا اور اس کے لیے وہی حکم جو پہلے آواء اے دو لہم استطاعتم من قوہ پوری پوری تیاریت کرنا قوت کے حصول میں اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے غالب بنانے کے لیے آیا ہے یہ محکومیت کا دین نہیں ہے یہ زلت اور پسپائی کا دین نہیں ہے اس کے بعد ہم ایک یہاں سے پھر میں ترجمہ پڑھوں گا آیت نمبر انسٹھ سورہ مریم ارشاد گرامی ہے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا اس میں سورہ مریم میں سیدہ مریم کا بھی واقعہ ہے کہ کس طرح سے بغیر باپ کے انہوں نے سیدنا عیسی علیہ السلام کو جنم دیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی فرمائی اور کیا کیا موجزات صادر ہوئے اور جب لوگوں نے انہیں تنگ کرنا چاہا تو کس طرح سے بچپن میں ہی پنگورے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے تقریر کروا ڈالی انی آبدو اللہ کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور ایسا بندہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ مجھے اس نے صاحب کتاب بنایا ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر ہے اور یوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہن نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگوشیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی جردہ برابر حق تلفی نہ ہوگی یہ سورہ مریم سے میں نے آیات تلاوت کی انبیاء کا ذکر اور اس کے بعد ایک اہم بات کہ انبیاء کی جانشینی جن لوگوں نے کی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نماز اور زکاة کو قائم رکھتے لیکن وہ نے نماز چھوڑ دی اور جب نماز چھوڑی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے معلوم ہوا کہ یہ نماز جو ہے خواہشات پیروی سے روکتی ہے اور جب خواہشات پیروی میں لگ گئے تو ایک گمراہی پھر دوسری گمراہی ایک گمراہی دوسری گمراہی کو جنم دیتی ہے تو پھر گمراہیوں میں پڑھتے چلے گئے ناجین اس کے بعد ہم سورہ تاہا کی طرف آتے ہیں سورہ تاہا میں ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے ہوتی ہے حضرت علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ جانتے ہیں پورا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ایک قبطی کمار کے بھاگ نکلے مدین پہنچے حضرت شویب کے ہاں رہے سال ہا سال آٹھ دس سال رہے پھر وہاں سے شادی کر کے چلے راستے میں ہیں نبوت مل گئی رسالت مل گئی موجزات مل گئے ید بیضہ کا موجزہ کہ ہاتھ اپنے پہلوں میں ڈالو اور اتنا روشن اتنا روشن اتنا سفید کہ اندھیرے کو دور کر دے نبی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہی تو آتا ہے اور کہا کہ یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے پھینکو پھینک دی اجدہا بن گیا ڈر گئے موسیٰ ڈر گئے اس اجدہا پہ ہاتھ ڈال دو اجدہا پہ ہاتھ ڈال دیا پھر وہی لکڑی کی لکڑی بن گیا اصل میں حضرت موسیٰ کو ایک بہت بڑے اجدہا کے پاس پھیجا جا رہا تھا یہ فراؤن تھا اور یہ تربیہ دی جا رہی تھی کہ اجدہا پہ ہاتھ ڈالنا ہے یہ فراؤن دیکھنے میں اجدہا نظر آتا ہے جب اس پہ ہاتھ ڈال ہوگے تو یہ لکڑی ہوگا اور اشارہ اشارہ میں یہ بھی بتا دیئے کہ یہ بڑے بڑے جو فراؤن ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے جو امیر کبیر وزیر ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں اجدہا نظر آتے ہیں ہاتھ ڈال دو تو لکڑیاں ہوتی ہیں آگے حکم دیتے ہیں کہ ہاں سیدنا حارون کا ساتھ ان کو دے دیتے ہیں بھائی کا تمہاری نبوت میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے اور پھر دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اِذْحَبْ اَنْتَوَعْخُوْكَ بِعَایَاتِ کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری ان نشانیوں کو موجزات کو لے کے دن جاؤ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کر دیکھو اس وقت اثر کرے گی جبکہ اندر سے ذکر کی گرمی موجود ہوگی اگر وہ گرمی نہیں ہوگی تو بات مجھے نکلے گی اس کان سے اس کان نکل جائے گی کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر اندر کچھ ذکر کی گرمی موجود ہے تو پھر از دل خیزت بر دل ریزت بات پھر دل سے نکلے گی دل پہ اثر کرے گی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فیرون کے ساتھ گفتگو کرنا لیکن ذرا نرم لہجے میں حکمت کے ساتھ معایزہ حسنہ کے ساتھ اور جدال احسن اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں فیرون کے دربار میں نظر آتی ہے کہ کس طرے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیرون کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور فیرون کے وار کو اور اس کی چال کو سیدنا موسیٰ خطا کر دیتے ہیں فیرون نے کہا میں یہ پڑھ رہا ہوں سورہ تاہا کی آیت نمبر انہیں چاس سے فیرون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فیرون بولا اور وہ پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے ناظرین آپ نے فیرون کی بدماشی دیکھی فیرون نے یہ حرکت کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یہ پوچھا کہ رب کون ہے بتایا انہوں نے اچھا پھر جو ہمارے پہلے بڑے بڑے جو گزر چکے ہیں قائد ہمارے آبا و اجداد ان کی حالت کیا ہوگی وہ بھی جہنم میں اب وہ جانتا تو تھا کہ وہ جہنم میں حضرت موسیٰ سے کہلوانا چاہتا تھا تاکہ دربار کے سب لوگ حضرت موسیٰ کے دشمن ہو جائیں حضرت موسیٰ اس کے باتا اس چال کو سمجھ گئے آپ نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں کہ وہ جہنم میں پڑے سارڑے ہیں بلکہ یہ کہا کہ ان کا حال اللہ جانے اللہ نہ بھولتا ہے نہ چھوٹتا ہے اسے کہتے ہیں حکمت تبلیغ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمجھنے